جلپلی ملسپالٹی کے اندر کئی ایریوں میں کانٹنمنٹ زون بنا دیا گیا ہے جس کے چلتے سچ نیوز نمائندے سالم یافی نے دورہ کیا ہے ان ایریوں کا سچ نیوز ٹیم کے ساتھ اور دیکھئے کہ سریخے کا ماحول ہے کانٹنمنٹ زونز میں ہم آپ کو بتا دے کی کئی کانٹنمنٹ زونز میں گندگی بھی دیکھنے کو ملے گی نالیاں بھیتے ملے گی وہاں کی عوام بھوک سے پریشان ملے گی کئی اور چیزیں کئی اور باتیں سچ کرے گا ان سبی باتوں کا خلاصہ سچ نیوز نمائندے سالم یافی کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین آج جلپلی ملسپالٹی کے ایریے ایرا گھنٹے کانٹنمنٹ زون لگا گیا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کانٹنمنٹ زون لگا گیا ہے اس کے باوجود یہاں پہ غریب ایسے بھی لوگ رہتے ہیں غریب تفقے کے جو روز کے دو سو تین سو کمہ کیا پارنا گزارا کرتے ہیں لیکن یہ کانٹنمنٹ زون لگانے کے بعد ان لوگ کے پاس نہ راشن دیا جاتا ہے نہ پانی نہ دودھ تو یہ لوگ جیئے تو آخر کیسے جیئے ہم یہاں سے گزر رہے تھے آج ایک شخص ہے ہماری ملاقات ہوئی ایک بزرگ شخصیت ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیے آپ کو دیکھائیں آپ کا نام کیا ہے میرا شفیق علی میرا شفیق علی شفیق علی کیسا آپ کی کانٹنمنٹ زون میں آپ کو بند کر دیا جو دو تین سو روپے دیتے کام کرنے چلے آتا ہوں ترکاریوں کے منڈیوں اتنے کماتے آپ دینے دو تین سو روپے کاماتا ہوں پھر آپ کیسا آپ کا گزارہ بند ہو جب سے تو بٹھے ہوئے گھر میں بٹھے ہوئے صاحب بھانجے بھی ہمارے محنت کو جاتے ہو لوگاں بھی بٹھے ہوئے گھر میں ملشپال کی طرف سے آپ کو کچھ راشن تفصیم کیا ہے نہیں نہیں بند ہو جب سے تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں یہاں پہ کوئی بھی لاکھیں نہیں جیہاں نہیں ناں جیہاں ناں 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 آج جنپلی منصپالٹی کے کہیں ایسے ایریے ہے جہاں پر کانٹنمنٹ زون کیا گیا ہے اسی کی لئے آج سچنیوس کی ٹیم وہاں کے دورے کی اور آج ایراغنٹا وارڈ نمبر 26 میں جہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے مبدالمنان جنہیں ہوم کارنٹین کیا گیا ہے ایک مہینے کے لیے اس کے باوجود ان کو گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے لیکن ان کے گھر پر جلپلی مونسیپالٹی کی طرف سے نہ کچھ راشن نہ کچھ دودھ پانی وغیرہ کچھ بھی تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے یہ لوگ اگر کیسا رہیں گھر کے باہر نکل نہیں سکتے تو یہ لوگ کھائیں گے کیا پییں گے کیا رہیں گے کیسا آئیے جانتے ہیں عبدالمنان صاحب سے عبدالمنان ہے میرا نام میں کو ہوم کارنٹین کر دیئے گئے میں مہارشٹر کو گیا تھا 20 تاریک کو آیا وہاں سے تو اب لوگاں کچھ لوگاں ہیں اپنے اچھے بیچارے اللہ ان کو اچھا رکھے انہوں بولے فلانے فلان شخص آئے بھی ہے ان کو کارنٹین کرو تو ان کے طرف سے لوگ جلپلی مصفل آکے کارنٹین کر دی میکو ہوم کارنٹین لیکن اب میں بھائر بھی نہیں نکل سکتا ہوں نہ کچھ بھی نہیں پھر میں گھر کا خرچہ کیسا چلنا ہے رمضان میں میں فروٹ کی دکان لگاتا ہوں پورے را کنٹے کو معلوم ہے رمضان میں فروٹ کی دکان لگاتا ہوں آیا بھی یہ وجہ سے میں وہاں سے فروٹ کی دکان لگا کے گھر کا خرچہ کروں گا کچھ بھی چلاوں گا بلکہ لوگ ڈان میں وہاں فس گیا تھا مارشتر میں میں بہن سے ملنے گیا تھا فس گیا تھا مارشتر تو بیس تاریک کو وہاں سے آیا ہوں آکے پھر یہاں رہا ہوں تو ونتیس تاریک کو آکے کوئی بولے لوگوں کو ونتیس تاریک کو آکے میں کوئی کارنٹین کر دیئے کارنٹین کر گئے اب تین چار دنوں کے اب تک جو تھا کھایا پیا ہوں نہ گھر کے باہر نکل سکتا ہوں میں نہ کچھ کر سکتا ہوں کچھ لاؤں کہاں سے کروں کیا سے خالی اتنے ہمارے کارنٹین کر دیئے چلے گئے بس میں ان کو یہاں تک بولا ہوں صاحب آپ میرے ٹیکمنٹ کر لو کیا ہے معلوم ہو جاتا آپ کو ہے یا نہیں ہے ٹیسٹ کرا لیے تو تو نہیں ابھی نہیں آپ کو جب بخار آئیں گا جب خانسی ہوئیں گی جب ہم تم کو ٹیسٹ کریں گے تو اب وہ خانسی اور بخار جاتے بیٹھنا میں جب تک پھر آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے گھر کیسا چل رہا ہے اب تک تھا تھوڑے بہت تھے پیسے آئے میں خرچہ restore دیا ہوں اب تو وہ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سب کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آیا نائریا کانسیلر کے طرف سے آیا نجل پلی منسپل کے پاس سے آیا بچے بھی سودا لانے کو ڈر رہی جانے کو کہ نہیں بھائی دکان والے ہاں ایسا کر دیئے سلیپ لگا دیئے کوئی دکان والے بھی نہیں آندے رہے سائن طریقے سے کچھ نہیں بول گئے تب کیسا کروں میں بولو ایس اینکیو فارمیسی کی نایا پیشکش آج ہی استعمال کیجئے ٹوفا ہربل ہیروائی موسیقی